السلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل کوکنیٹ ویڈیم میں جب میت کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت اچھے سے خیال لکھ رہے ہوں گے تو چلیں جی آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک مجھے میری فاملی کو پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا کہ اللہ پاک اس پیارے مہینے کے ساتھ کے کرونا وائرس سے ہمیں نجات دیں آپ سب لوگ کے لئے خیریت ہو صحت ہو تندرستی ہو اور اور بہت دھیر ساری دعائیں تو چلیں دی دعائیں تو انشاءاللہ ہم سب مانگیں گے آج چلتے ہیں آج کی ریسپیز کی طرف آج چھوٹے سے میرے جو افتاری کے دسترخان میں مزے مزے کی ریسپیز ہیں جس میں فروٹ چاٹ ہے جس میں چکن ڈھاکا ہے جس میں آنین رنگ ہے تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک سوس بنانی ہے ایک سیرم بنانا ہے ہم نے کیا کیا کہ میں نے ایک کپ بھر کے خوبانی لی خوبانی جو ڈرائی خوبانی ہوتی ہے اگر آپ کو بغیر گھٹلی کے مل جائے تو اچھی بات ہے مجھے نہیں ملی جو بھی مسئلہ ہے آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گروسری کے بہت پرابلمز ہو رہے ہیں چیزیں ویسے نہیں مل رہی اور اس میں ہم نے ڈالنے ہیں پندرہ جو ہے بھی تھوڑی املی ٹھیک ہے پورا آدھا گپ نہیں ہے آدھے کپ کبھی آدھا کپ املی ہمیں چاہیے یعنی آپ اگر املی کو پکڑیں تو ٹو ٹی 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 کافی ہے اور ایک لٹر پانی میں میں نے اس کو رکھ دیا ہے آپ نے اس کو overnight soak کرنا ہے اگر overnight soak کے بعد آپ کو لگے کہ یہ اچھے سے نرم ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے میں بھول گئی تھی اس کو soak کرنا سچ بتاؤں تو میں نے کیا کیا کہ میں میں امرجنسی میں تھی مجھے جلدی جلدی چاہیے تھا تو میں نے اس کو boil کر لیا آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کرنا جسٹ وائل کرنا ہے جب جیسے آپ کا boil آنے لگ جائے تو اس سے آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکایا ہے تاکہ جو آلو بخارا ہے یا خوبانی ہے وہ اچھے سے گل جائے اور گھٹلیوں سے لہدا ہو جائے اب اس پیسٹ کی یہ شکل ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اس کو پیسٹ کو تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سٹور کر دینا ہے یہ کافی دن آپ کا چل جائے گا اس کے بعد ہم نے یہ چینی لی ہے جو ہم نے جب بلند کریں گے تو تب ڈال لیے لیکن میں نہیں ڈال لوں گی کیونکہ میں وائٹ شگر نہیں لیتی اور یہ چاٹ میں نے بھی کھانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں یہاں پہ سکپ نہیں کروں گی بات آپ لوگوں نے ڈال لیا ہے جو لوگ وائٹ شگر کو وائٹ نہیں کرتے گر وائٹ شگر نہیں ہے تو آپ براون شگر لے لیں اور گھڑ لے لیں کچھ پی لے لیں بات میں سکپ کرتے ہوں یہ والی چینی نہیں ڈال دی یہاں پہ میں نے پیچز لے لیا ہے لگات لے لیا ہے میں نے امرود ہے میرے پاس کلے ہیں اپلز ہیں سٹاوبریز ہیں اور ملن ہے اور ایک لیمو بھی میں نے لیا ہے لیمو سے سیب اور بناناس جو ہیں وہ کالے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اس بات کا آپ لوگے اکثر لوگ فروٹ کٹتے ہیں تو کالے ہوتے ہیں تو کالے نہیں ہوتے آپ کے مرضی آپ کوئی سا بھی فروٹ لے لیں جو بھی ہو مانگوز ہیں خوبانیا ہیں جو بھی فروٹ آپ کے پاس ہو میرے پاس یہ ہی تھا تو میں یہ یاد کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے یہ بتایا آپ کو پہلے بھی کہ چینی نہیں ڈالوں گی بات آپ نے اس موقع پر چینی ڈالنی ہے اور اس کو برینڈ کر دینا ہے ایک کپ چینی ڈالیں گے آپ لوگ اس کے بعد ہمارا یہ جو لیکوڈ بن چکا ہے اس کو میں بوٹل میں ڈال لوں گی اور اس کو میں گرمی بہت زیادہ ہے ملٹ ہو چاہے گا تو آپ ایزیلی یوز کر سکیں گے اب میں نے فروٹ کو کاٹ لیا ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے درمیز میں فروٹ کاٹ لیتی ہے فروٹ کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کی مرضی ہے آپ کی مرضی ہے پتلا کاٹیں موٹا کاٹیں مجھے تھوڑا تھوڑا موٹا اور کیوبز میں فروٹ کاٹا ہوا پساند ہے سارے فروٹ میں کاٹ چکی ہوں یہ میرے پاس کھجور کی چٹنی ہے جو میں آپ لوگوں کو سکھا چکی ہوں اور یہ سیرم ہے ایک بات ہے آپ یاد رکھے گا کہ جب یہ تھوڑا در پڑا دے گا تو اس کے نیچے یوں پانی ہو جائے گا اور اس کو اپنے شیک کر لینا ہے یوز کرنے سے پہلے بس یہ چھوٹی سی ٹپ کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے چاٹ مسالہ ہے میرا فیبریٹ چاٹ مسالہ یہی ہے آپ چاہے تو کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں لال مرش ہم نے لیے کالی مرشلی ہم نے ہاف ٹی سپون اور نمک لینا ہے ہم نے دو سے تین پینچ اور چاٹ مسالہ جتنا آپ کو پسند ہو مجھے تو بہت پسند ہے اس لئے میں ایکسٹر ڈالوں گے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ ایک باول میں سارے فروٹس کو ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ چاٹ کھانے کے بعد آپ انار کلی کی چاٹ کھانا بھول جائیں گے آپ چاہے تو یوگرٹ لانسٹ میں ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈال لی تھی کیونکہ میں یوگرٹ والی چاٹ ایک اور ایڈا سے بناتی ہوں بہت یہ کہ آپ نے سیرم میں چینی ضرور ڈالنی ہے اگر آپ بالکل اگزیکٹ وہی فلیور چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سارے مسالے جو چاٹ مسالہ تھا جس میں چاٹ مسالہ پھر کہہ لیوں کہ جتنا آپ کو پسند ہے مجھے بہت زیادہ پسند تھا میں نے ڈالا اور اس میں ہم چار سے پانچ ٹیبل سپون ڈالیں گے جو میں نے خجور کی چٹنی پھر میں نے سیرم ڈالا سیرم میں نے ڈالا مجھے تھوڑا سا لیکوٹی زیادہ پسند ہے چار تو میں نے تھوڑا اور ڈالا کچھ میرا جگ میں رہ گیا تھا میں نے باقی بوٹل سے نکالا اور اس کے بعد میں نے اس بوٹل کو سٹور کر دیا اب میری یہ چارٹ بن گی ہے لانس میں جب میں نے ہمارے گھر میں شتوت ہوتے ہیں تو گھرمی بہت زیادہ تھی دھوپ جس کی طرح سے میں دھوپ میں نہیں گئی ان کو تارنے تو اس میں میں نے شتوت بھی ڈالا ہے بہت وہ میں نے شام میں افتاری سے پہلے ڈالے تھے اب اس میں ہم ڈالیں گے خجوریں لیں گے اور خجوریں جو ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے چارٹ میں بہت پسند ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ باول میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں لیمن سکویز کرنا ہے اور ایک اور بعد میں آپ لوگ کو بتانا پھول گئی کہ میں نے اپلز کو اور بانانس کو لیمن لگا دیا تھا جس سے وہ کالے نہیں ہوں گے بہت لاس میں بھی میں نے ہاف لیمن جو ہے سکویز کرنا ہے اس سے چارٹ ابھی جب میں نے یہ ٹائم جو پروسیجر ہے اس وقت دن کے جو ہے وہ ایک بج رہے ہیں ٹھیک ہے اور شام کو جب آپ دیکھیں گے افتاری سے پہلے تو یہ چارٹ ویسے ہی فریش کلر کی ہوگی تو لیمو آپ ضرور ڈالا کریں ہاف ٹی سپون جتنا یہ وان لیمن تاکہ وہ آپ کا جو ہے چارٹ کالی نہ ہو یا ایسے نہ لگے کہ پتنی کی تی دیر سے بنائی ہوئے فریش رہے تو اب میں نے کھجور ڈالی اور کھجور کو بھی ڈال کے مکس کر لیا لازم میں نے شیطود بھی ڈالے ہیں بہت وہ میں اگلے اس پہ جب افتاری کے ٹائم آپ کو بتاؤں گی اب یہ ہماری چارٹ ٹار ہو گئی ہے اس کو آپ نے تھنڈا کر کے کھانا ہے آپ نے اس کو ایسے گرم نی سے بہتر ہے آپ بہت پہلے بنا کر لیں اسی لئے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں لیمن ڈال لیا ہے تو اب میں اس کو فریزر میں ڈکھنوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے چلیں جی اب باری آتی ہے چکن ڈھاکہ کی جس کو میں لیا ہے میں نے حاف کے جی چکن بونلیس اور اس کو میں نے پرائم کر لیا ہے پرائم کرنے کا طریقہ میں بتا چکی ہوں کہ سرکہ میں پانی سرکے کو پانی میں ڈالیں اور گوش میں ڈال کے پانی بھر کے رکھیں تو یہ پرائم ہو گیا ہے ایک انڈا میں چاہیے لیکن اس کے بعد بھی میں نے ایک سفیدی یوز کی تھی کون فلور یہاں پہ مجھے چاہیے تین سے چار ٹیبل سپون لیمن جوس ہے دو لیمن لیا اگر جوسی ہیں تو ان کا سکویز کریں اور جوسی نہیں ہے تو تین لے سکتے ہیں تقریباً ٹو ٹی سپون جتا ہمیں چاہیے اور یہاں پہ ہمارے پاس سفید تل ہمیں چاہیے یہاں پہ کٹی لال یہاں پہ نمک ہے ہاں پہ گرم مسالہ ہے 1 ٹی سپون کٹی لال مرش ہے 3 ٹی سپون اور ادرا کلیسن کا جو پیس ہے وہ 1 ڈال ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں ادرا کلیسن بہت زیادہ نہیں ڈال دی کیونکہ مجھے بہت زیادہ فلیور نہیں دینا ہوتا بس ہلکا سر جہے ہمیں اس میں ڈالنا ہوتا ہے اب میں نے کیا گنا ہے کہ میٹ میں یہ سب چیزیں سوائے تلوں کے تل ہم نے نہیں ڈالنے اگر آپ جلدی میں کریں گے تو اتنا مزا نہیں آتا اندر سے جیب سا میٹ کا فلیور ہوتا ہے تو بہتر ہے میرینیشن بہت اچھے سے کیا کریں اور بیسے بھی جب آپ پرائم کر لیے تو آپ کا بہت اچھے سے وہ ہو جاتا ہے اب اس کو ہم نے میرینیشن کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب باری ہے ہماری جو ہے انین رنگ کی طرف جس کے لیے میں نے لیا بیسن جس کے لیے میں نے دو پیاز لیا اور ان کو ایسے بڑے بڑے رنگ میں کٹ لیا اگر پیاز آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں بڑے پیاز ہوں تو زیادہ اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے کون فلور اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہے بیڈ کھرمز جو میں گھر میں بناتی ہوں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ہوں گے کیسے بناتے ہیں بہت سمپل طریقہ کوئی اتنا اکھا ہونے کی ضرورتی ہے کہ ڈرائے کریں بڑے پیاز کریں بہت ایزی ہے ڈریکٹ کریں اس کے بعد جو میں مسالے چاہیں اس پہ کسوری میتھی ہے کٹا دھنیا ہے اور لال میرش ہے جو بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اجوائن ہے یہ میرے پاس مسالہ ہے دیں پھلوں کا جو میں آپ لوگوں کو سکھاچ کیوں یہ ہم نے ڈالنا ہے تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ یہ جتنی بھی ڈرائے چیزیں ہیں جس میں مسالے ہوگے لال کٹی میرش ہوگی میں نے تین چمچ لیا ہے کٹا بھونا زیرا دھنیا ہے اور جوائن ہے اور کسوری میتھی ہے ان سب چیزوں کو ڈال دینا ہے اور کون فلور کو بھی ڈال دینا ہے کون فلور میں نے تین چمچ لیا تھے اس سے جو ہے پہل زیادہ ہمارے کرسپی بنیں گے اور یہ مسالہ ہے جس کے میں ڈال دوں گی دو چمچ ٹھیک ہے اسی مکسچر میں میں نے آلو بھی فرائی کرنا ہے یعنی پکوڑے بھی بنانا ہے تو یہ بات میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ وریشن خود دینی ہے ایک ہی ریسپی کو آپ کس طرح مختلف ڈشز بنا سکتے ہیں تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ کس طرح اپنا دماغ استعمال کر کے اس طرح کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کا پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے پانی پھر وہی بات دوں گی بار بار بتاتے ہوں سپیشل یہ بات میں ان لوگ کے لئے بتاتے ہوں جو نئے سیکھنے والے لوگ ہیں تاکہ ان کو پتا ہو تو پانی آپ لوگوں نے ایک ساتھ نہیں ڈالا تھوڑ تھوڑ کر کے ڈالنا ہے اور وہی بات بیسن کو مہدے کو کسی بھی چیز کو آپ نے استعمال کرنے سے پہلے چھان لینا ہے تاکہ آپ کی گھڑلیاں نہ بنے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا بازو کتنی بوری طرح سے جلا تھا تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ فرائن کے ٹائم پلیز بی کیرفول آپ لوگ بہت حیال رکھا کریں حالکہ میرا بہت ایکسپریئیس ہے کوکنگ میں لیکن پھر بھی مجھ سے اسی لاپروائی ہوگی اور میرا بہت پوری طرح سے برن ہو گیا بہت آپ لوگوں نے ضرور خیال لگنا ہے اس بات کا ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی کیونکہ سٹل مجھے بہت زیادہ اچنگ اور پین ہو رہا ہے یہاں پہ میری مکرونی بن رہی ہے سوری کیما مکرونی کی ریسیپی میں نے اس اپیسوٹ میں نہیں ڈالا بہت سون میں ضرور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ڈینر میں کچھ میں نہیں بڑایا تھا لائک کچھ وہ نہیں تھا تو ڈینر کے لئے کے ساتھ میں پھر کمپلیٹ افتاری ہو جاتی ہے تو ڈینر میں کوئی بھی کچھ نہیں کھاتا تو اس لئے ساتھ میں مکرونی تھی بہت جو ہے ہیکٹک روٹین ہو جاتی ہے میری جس کے لئے سے میں اس کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتی بہت انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اب جی ہمارا مرینے ہو چکے افتاری سے تھوڑا ٹائن میں ہو گئے آدھا گھنٹا افتاری میں رہتا ہے تو اب ہم فرائنگ کی طرف آئیں گے تو یہ مجھے اگر آپ کا جو ہے یہ تھوڑا سا تھک ہو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے ایک وائٹ ڈال دینی ہے ٹھیک ہے انڈے کے سائز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کا یہ مکسٹر بہت تھک ہو اور ایسے لگے کہ یہ بہت زیادہ تھک ہے تو یہ تو صحیح سے مکس نہیں ہوگا یہ صحیح سے فرائے نہیں ہوگا اور تل اس پہ نہیں لگیں گے تو آپ نے اس پہ ایک انڈے کی سوپیدی ڈال دینی ہے تو یہ اچھے مکسٹر چکن کا ہو جائے گا لیکوٹ جتا ہمیں چاہیے ہوگا اس کے بعد تل ہم نے فرائنگ سے پہلے ڈالنے ہیں تل ہم نے پہلے نہیں کرنے کہ پہلے کریں گے تو تل جو ہے وہ غائب ہو جائیں گے اسے اوپر پر نظر نہیں آئیں گے اب اوئل میں نے گرم کر لیا اس میں آپ جو ہے فرائنگ کر لوں گی اور آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ فرائنگ کر لیا ہے بہت اچھی سے یہ میرینیٹ ہو گیا تھا 2-3 گھنٹے تو یہ بہت اچھے سے ٹندر تھا اس لئے اس نے بہت زیادہ اس کو میں فرائنگ کر لوں گی ہاف کے جی میں اچھی خاصی کانٹٹی بن جاتی ہے بس وہی بات ہے کہ اپنا بہت خیال رکھنا ہے فرائنگ کرتے وقت دھیان رکھیں گے کسی بڑے سے کہلیں اگر آپ نہیں سیکھنے والے ہیں تو کسی بڑے سے بول دیں کہ آپ کو فرائنگ کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی چوٹنا لگے آپ لوگوں کا جو ہے برنا اسی طرح میں باری باری سارے فرائنگ کر لوں گی اور آپ لوگوں نے جو ہے یہ چکن ڈھاکہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو افتاری کے لئے بنایں یہ ریسپیز آپ اس سٹارٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ لنچ کریں یا ڈینرز کریں آپ اس میں بنائیں اور اپنی فیاملی کے لئے بنایں اس کو آپ چاہیں تو بیک بھی کر سکتے ہلدھی بنانے چکن ڈھاکہ ریڈی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تل کتنے اچھے لگ رہے کتنے مزے کا دیکھ بھوک لگی اور اس وقت روزے کی حالت میں وائس ہور کر میرے پانی آگیا تو چلیں جی آپ فرائی کر لیتے ہیں اپنے جو ہے اونین رنگ اس کے لئے ہم نے بیٹرز بنایا تھا اس میں پیاس کو ڈیپ کیا اور بیٹرز میں ڈال لیا اور اسی طرح میں کر لوں گی سارے میرے پاس اس وقت بہت دیر ہو رہی تھی تو بیٹرز ختم ہو گئے تھے اور تائم نہیں تھا کہ جلدی جلدی بیٹرز بنا لوں تو میں کچھ بیٹرز میں کیے جتنا میرے پاس بیٹرز تھا باقی کیونکہ نمک نمک مجھے کم لگ喜欢 کانے میں بہت کم لگ اور یہ جو bread transforming تے بہت جاری بہت جال ج unveiled ریسیپی ہلا بیری م Viktی ہے éc گی در ایک تا نمک مدد فرد بعد ان chaten کے منقے اول میں این کی آخر مہار ساتھ ہے لوگ لاکھتے ہیں اور میں بہتا ہمارا کہ آپ نے بیٹیانی ریا ج 많이 لائے اپنے بہتاολہ کھانے کیوں ۔ اسی جانتے ہیں ہ professora اس نمیقشن میں کو آپ کو کیا کرتاہی سب ہے یکنڈا کو جمتی ہیں اسی جدیے ہیں اگر آپ سے ایکسٹر چیز بن جاتی ہے جب آپ نئے کوکنگ کرنے والے ہوتے ہیں تو آپ سے چیزیں زیادہ کونٹیٹی کا اندازہ نہیں ہوتا تو زیادہ بن جاتی ہیں بہت آپ نے ویسٹ کچھ بھی نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے کرسپی اور کتنے گود لکنگ بنے ہیں اور یہ کھانے میں بہت دلیشیس ہے یہاں پہ میرے پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں اس کا سٹیپ پائے سٹیپ اس لئے ریسپی نہیں بتائی کہ آپ لوگوں کو پکوڑے میں بتا چکی ہوں وہی بیٹر تھا اور یہ ہے میرا ایک چھوٹا سدستر خان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لاس میں شتوڑ ڈالے ہیں دن میں گرمی تھی تو میں نہیں لاسکی تھی تو میں نے شام میں جب تھنڈ ہوئی تھوڑا سا موسم ٹھیک ہوا تو میں نے شتوڑ توڑ کے اس میں ڈال دیے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی میری ریسپیز اچھی لگی ہوں گی یہ چھوٹا سدستر خان اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور اپنے پیاروں کے لئے اپنے ہاتھوں سے مزے مزے کی ڈشیز ضرور بنائیے گا اس سے آپ لوگوں کا بھی ٹائم اچھا گزرے گا اور ان کو بھی مزہ آئے گا کہ ان کے لئے تمام کیا ہے سپیشلی جب چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں ان کی روزہ کشائی میں ایسی چیزیں بنائیں تاکہ ان کو بھی انکریشمنٹ ملے اور وہ آئندہ روزہ رکھیں اپنا بہت حیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ